بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کی ہے کہ ایسوٹوپ کیا ہے لیکن یہاں پہ پھر بھی ہم ایسوٹوپ ڈسکس کریں گے تاکہ جو کلورین کی ایسوٹوپ ہے اور یورینین کی ایسوٹوپ ہے ان کو سمجھنی میں آپ کو آسانی ہو جو تو ایسوٹوپ کی جو ڈیفنیشن ہے ایٹم آپ دی سیم ایلیمنٹ ہیونگ سیم ایٹامیک نمبر بٹ ڈیفرنٹ ایٹامیک ماس سیم ایلیمنٹ کی ایسے ایٹم جس جو ایٹامیک نمبر اس کا سیم ہو لیکن ایٹامیک ماس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ایلیمنٹ میں ایک جیسے ایٹم ہوتے ہیں سارے ایٹم ایک جیسے ہوتے ہیں اگر کاربن ہے تو کاربن کے ہوں گے اگر کلورین ہے تو سارے ایٹم کلورین کے ہوں گے اگر یورینیم ہے تو سارے ایٹم یورینیم کے ہوں گے لیکن بہت سارے ایٹم آپس میں مل کے ایک جیسے ایٹم آپس میں مل کے ایلیمنٹ بناتا ہے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ ایٹم آپ کے سیم ایلیمنٹ کسی بھی ایلیمنٹ کی ایسے ایٹم جس کا ایٹامیک نمبر سیم ہو کیا ہو ایٹامیک نمبر سیم ہو لیکن ایٹامیک ماس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو تو ایٹامیک نمبر اور ایٹامیک ماس جو ہے وہ یہ کس چیز کو کہتے ہیں فرض کریں یہ ایک ایٹم ہے اس میں جو پروٹان کی تعداد ہے کیا ہے جو پروٹان کی تعداد ہے اس کو ہم ایٹامک نمبر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایٹامک نمبر اور پروٹان پلس نیوٹران اس کو اگر آپ جمع کرے تو اس کو ہم ایٹامک ماس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایٹامک ماس کہتے ہیں اور ایک اور بات بھی آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جتنا ایٹامک نمبر ہوتا ہے کتنا ایٹامک نمبر ہوتا ہے مطلب جتنے کسی بھی ایٹم میں پروٹان ہوتے ہیں اتنی ہی اس کے شیل آر بیٹ یا انرجی لیول بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں الیکٹران ہوں گے کیا ہوں گے الیکٹران ہوں گے تو یہاں پہ کلورین جو ہے ہم اس کی آئیسوٹوپ ڈسکس کرنے والے ہیں تو اس کی کتنے آئیسوٹوپس ہے اس کی دو آئیسوٹوپس ہے کتنے آئیسوٹوپس ہے دو آئیسوٹوپس ہے تو کلورین کا جو ایٹامک نمبر ہے وہ کتنا ہے وہ سیونٹین ہے کتنا ہے سیونٹین ہے اور اس کا ایٹامک ماس کتنا ہے کتنا ہے ایٹامک ماس پائنٹس ہے تو نیچر میں دو قسم کے کلورین آپ کو ملیں گے یعنی اس کے دو آئیسوٹوپ ہوں گے ایک کو ہم کہتے ہیں کلورین پائنٹس اور ایک کو ہم کہتے ہیں کلورین سائنٹس کیا کہتے ہیں کلورین سائنٹس اور اس کا ایٹامک نمبر سیم ہے مطلب یہ کہ کلورین ہے اس کا ایٹامک نمبر سیم ہے یعنی اس میں سیونٹین پروٹان ہے اس میں بھی سیونٹین پروٹان ہے لیکن اس کا جو ایٹامک ماس ہے یعنی اس میں جو نیوٹران ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں جو نیوٹران ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ تو یہاں پہ نیچر میں جو پائے جاتے ہیں کلورین کی وہ زیادہ تر یہ والا کلورین جو ہے کلورین 35 یہ زیادہ تر پایا جاتا ہے نیچر میں اس کی پرسنٹیج ہمارے پاس کتنی ہے 75.77 75.77 پرسنٹ یہ نیچر میں پایا جاتا ہے اور یہ کتنا پرسنٹ پایا جاتا ہے یہ پایا جاتا ہے 24.23% نیچر میں پایا جاتا ہے یہ ہمارے پاس 75.77 پرسنٹ پایا جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس 24.23% پایا جاتا ہے اب اس میں جو ڈیفرنس ہے اس میں ڈیفرنس کیا ہے یہاں پہ میں سٹرکچر ڈرا کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایزیلی سمجھا جائے گی لورین 35 جو ہے کیا لورین 35 جو ہے اس میں کتنے پروٹان ہوتے ہیں یہاں پہ نیوگلس میں پروٹان ہوتے ہیں جی 70 اور لورین سائنٹس جو ہے اس میں کتنے پروٹان ہوتے ہیں اس میں پروٹان ہوتے ہیں یہاں پہ میں ڈرا کرتا ہوں یہ لورین سائنٹس کی بات ہو رہی ہے اس میں جو پروٹان ہوتے ہیں اس میں بھی پروٹان کی تعداد وہی 70 ہوتا ہے اس میں جو نیوٹران ہوتے ہیں کیا نیوٹران جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 18 اور اس میں جو نیوٹران ہوتے ہیں وہ ہے 20 تو 17 پلس 17 پلس 18 کتنا آتا ہے یہ آتا ہے 35 تو یہ اس کا ایٹامک ماس ہے اور 17 پلس 20 یہ ہمارے پاس آتا ہے 37 اسی وجہ سے ہم اس کو کلورین 35 کہتے ہیں اس کو کلورین سائنٹس کہتے ہیں ایٹامک ماس ہمارے پاس کیا ہے پلس نیوٹران تو کلورین جو ہے اس کی ہمارے پاس دو آئیسوٹوپ ہے ایک ہم کلورین 35 کہتے ہیں کلورین سائنٹس کہتے ہیں اس کی علاوہ اس میں 17 الیکٹران بھی ہوں گے یہاں پہ جو اس کی آر بیٹ ہے کہاں پہ اس کی جو آر بیٹ ہے اس میں 17 پلس بھی ہوں گے اس میں بھی سیونٹین سوری اس میں سیونٹین الیکٹران ہوں گے اور اسی میں بھی سیونٹین الیکٹران بھی ہوں گے یہاں فرض کرے ہمارے پاس کتنے الیکٹران ہے یہاں پہ فرس شیل میں ہمیشہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اس میں دو میکسیمم دو آتے ہیں سیکنڈ شیل میں میکسیمم آٹ آتے ہیں کتنے آٹ آتے ہیں تو آٹھ پلس ٹو ٹین اور یہاں پہ تر شیل میں کتنے آئے گی سیون آئے گی کیونکہ سیون ہمارے پاس بچا ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنی نمبر آف پروٹان ہوں گے کتنی نمبر آف الیکٹران ہوگی تو یہاں پر بھی سیونٹین الیکٹران اس کے نیوکلیس کی ارز گرز گردش کرتا رہتا ہے تو کاربن کے سوری کلورین کے ہمارے پاس کتنے ایسوٹوپس ہیں دو ایسوٹوپس ہیں یہ پر چتر پرسنٹ پایا جاتا ہے یہ چوبیس پرسنٹ پایا جاتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں یورینیم کے کس کے یورینیم یورینیم کے ہمارے پاس تین ایسوٹوپس ہوتے ہیں کتنے یورینیم کے تین ایسوٹوپس ہوتے ہیں ایک ہے تو یورینیم کا جو ایٹامک نمبر ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے نائنٹی ٹو ایک دوسرا اس کا ایسوٹوپ جو ہے نائنٹی ٹو یہ اس کا ایٹامیک نمبر ہے ایٹامیک نمبر آئیسوٹوپ میں ہمیشہ سیم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن اس کا جو ماس نمبر ہوتا ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ماس نمبر ڈیفرینٹ ہوتا ہے نائنٹی ٹو تو فرسٹ ون آئیسوٹوپ جو ہے اس کا جو ایٹامیک ماس ہے کیا ایٹامیک ماس ہے اس کا ٹو ہنڈرڈ ترٹی فور ٹو ہنڈرڈ ترٹی فور جو سیکنڈ ون آئیسوٹوپ ہے اس کا ایٹامک ماس کتنا ہے 235 اور جو تیرڈ ون ہے جو تیرڈ ون آئیسوٹوپ ہے اس کی ایٹامک ماس کتنا ہے 238 اور سب سے پایا جانے والا یورینیوم نیچر میں اس دنیا میں کون سا آئیسوٹوپ سے یہ والا آئیسوٹوپ سے یہ پایا جاتا ہے 99.27% اور یہ جو پایا جاتا ہے اس دنیا میں وہ ہے 0.72 اور یہ جو پایا جاتا ہے اس دنیا میں جو نیچر میں پایا جاتا ہے یہ ہے اسٹوپ یہ کتنے پرسنٹ پایا جاتا ہے یہ پایا جاتا ہے 0.006 تو یہاں پہ اس میں ڈیفرنس کیا ہے یہاں پہ ڈیفرنس یہ ہے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ پروٹان کتنے ہوں گے پروٹان تو ہمارے پاس ظاہری سی بات ہے جس کا ایٹامک نمبر جو جتنا ایٹامک نمبر ہوگا اتنی ہی اس میں پروٹان ہوں گے فرض کرے یہ اس کی نیوکلیس ہے تو اس میں 92 پروٹان ہوں گے لیکن بات ہو رہی ہے نیوٹران کی نیوٹران کتنے ہوں گے ڈیفرنس یہاں پہ صرف یہ ہوگی کہ نیوٹران ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس کی ایسوٹوپ بنتے ہیں تو اس میں جو نیوٹران ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 142 اور اس میں بیان میں الیکٹران بھی ہوں گے جو نیوکلیس کی ارگر چکر لگائیں گے اس کی علاوہ اس کی جو پروٹان ہوتے ہیں وہ بھی 92 ہے لیکن نیوٹران کتنے ہوں گے نیوٹران ہمارے پاس ہوگئے 143 اور اس کے تو یورینیم 20 سوری 238 جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی 92 پروٹان ہوتے ہیں کیا 92 پروٹان ہوتے ہیں اور یہ بھی اور یہ بات بھی آپ نے مائن میں رکھنا ہے کہ جتنے پروٹان ہوتے ہیں اتنی ہی الیکٹران ہوتے ہیں تو یہاں پہ الیکٹران میں ایڈران ہی کر سکتا کیونکہ جگہ کم ہے اور واقع بھی لگتا ہے تو 92 پروٹان ہوتے ہیں لیکن نیوٹران کتنے ہوں گے یہاں پہ نیوٹران ہمارے پاس ہوں گے 148 تو یہاں پہ فرق یہ ہے آئیسوٹوپ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایٹامیک نمبر جو ہے وہ سیم ہوتا ہے سب کی بٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے نیوٹران اسی وجہ سے اس کو آئیسوٹوپ کی سمجھ آئے ہوگی فائنالی تینکس فاروہ جن